علاوہ بھٹو سرداری تقریب سے فیتاب کرنا ہے لیکن میں آپ کے سامنے جو ہے چیف منسٹری صاحب کو ادایت دیتا ہوں کہ اس کو انویسٹگیٹ کیجئے اور جنہوں نے یہ کام کیا ہے پکرا جائے میں آج یہاں سکھر آیا ہوں تین کام کرنے کے لئے ایک ہمارا جو نائی سی بی ڈی اور نائی سی ایچ میں جو اٹھاروی ترمیم پہ ڈاکہ ڈال کے ساکب نصار اور عمران نیازی نے مل کے آپ کا نائی سی بی ڈی اور آپ کا نائی سی ایچ اور آپ کا جی پی ایم سی پہ جو قبضہ کرنے کے کوشش کر رہے تھے اس کا آج ہمارا افیشلی ایم آئیو سائننگ ہو چکا ہے اور واپس ہم نے ان سے یہ سارے ادارے لے لئے ہیں ہم وزیر آزم شباز شریف صاحب کے شکر گزار ہے کہ ان کا احتحادی بنتے ہوئے ہمارا چنی مطالبہ تھے یہی ایک مطالبہ تھا کہ ہمارا جو اپنے ہسپٹل سے ہے وہ ہمیں واپس دیا جائے تو آج آپ کا وفاقی وزیر سہیت نے بھی اور سبائی وزیر سہیت نے اس کا ایم آئیو سائننگ کر لیا ہے اور انشاءاللہ تعالی اب کوئی رکاوٹ نہیں ہوگا چاہاں وہ نائی سی ایج ہو نائی سی وی ڈی ہو جہاں ابھی تک نہیں پہنچے ہیں مدر بھی پہنچائیں پھر جو یہاں سکھر کا چلڈرن ہسپٹل کا افتداء کرنے کے لیے ہم ابھی ادھر سے ہو کر آئیں ہیں اور اتنا شاندہ چلڈرن ہسپٹل میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ اور یہاں تیسرا چیز اس کے ساتھ ساتھ جو ایس آئیو ٹی میڈیکل کمپلیکس ہے سکھر کا اس کا افتداء کرنا اور وہ بھی ڈاکٹر عدیب رزوی صاحب کے ساتھ افتداء کرنا یہ میرے لیے ایک ایسا خوشی کا موقع ہے اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کافی دیر سے ہمارا یہ کوشش تھا کہ آپ کے لیے یہاں کے عوام کے لیے یہاں کے عردگرد کے عوام کے لیے ہمیں ان پروجیکس کو inaugurate کر سکے تاکہ آپ کو بھی سہولت ملے اور ان کو بھی سہولت اس پریزنٹیشن میں ڈاکٹر عدیب رزوی صاحب کو ایک کوٹ لکھا گیا تھا اگریزی میں کہ we cannot let them die just because they cannot afford to live اور یہ کہ چاہ وہ نائے سی بی ڈی کا دل کا علاج ہو ایس آئی یو ٹی کا کڈنی کا علاج ہو گمبٹ میں آپ کا لیور سے لے کے لنز تک ہمیں ہر کسی علاج جو آپ کو چاہیے ماں ڈاکٹر بھٹی صاحب نے آپ کے لیے بندباس کیا ہے وہ بھی سنت کا ہر ڈسٹرکٹ میں کراچی سے لے کے کشمور تک ہمارے یہ کوشش رہا ہے کہ ہم ایسے سہت کی ادارے کھڑے کھڑے جس سے نہ صرف سنت کے عوام کو عالمی سٹینڈرز کا سہت کا سہولت ملے مگر وہ سہولت مفت ہو اس لئے شہید زفقار علی بھٹو نے ہمیں سکھایا شہید موترمہ بن عزیر بھٹو نے ہمیں سکھایا کہ ہم نے عام آدمی کا غریب آدمی کا خدمت کرنا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے اور جس انداز سے ڈاکٹر عدیب رزوی صاحب نے آپ کے سامنے یہ کیس رکھا یہی فلسفہ پورا پاکستان کا فلسفہ ہونا چاہیے سارے شوبہ کا فلسفہ ہونا چاہیے ہمارا وفاقی حکومت کا فلسفہ ہونا چاہیے ہمارا سہت کا پاکستان کا جو سہت کا نظام ہے خاص طور پر جو پاکستان کا حکومت کا سہت کے اطارے ہیں ان کا یہ فلسفہ ہونا چاہیے جو یہاں سندھ میں ہم نے کر کے دکھایا ہے کہ you cannot let them die just because they cannot afford to live اگر سندھ میں پورے پاکستان میں سندھ کیا ایک پاکستان میں اگر ایک سینٹ لائک فگر ہے تو وہ ہمارا ڈاکٹر عدیب رزوی صاحب ہے جس نے اپنا پورا زندگی اس ملک کے غریب کو صحت کے سہولت پہنچائے ہیں اور اگر حکومت مدد بھی نہیں کرتا تو ڈاکٹر عدیب رزوی صاحب نے اپنا کام کرنا ہے مگر میں حکومت سندھ کا اس لئے شکر گزار ہوں کہ اس لئے کہ حکومت سندھ نے ایسا یو ٹی کے ساتھ اور ڈاکٹر عدیب رزوی صاحب کے ساتھ پارٹنر کر کے نہ صرف کراچی کے عوام کو آپ کو سکھر میں یہ میڈیکل کامپلیکس دلوایا ہمیں لرکانہ میں آپ کا دیالیس سینٹر موجود ہے دوسری ڈسٹرکس میں ہمارا خواب یہ ہے انشاءاللہ کہ سندھ کا ہر ڈسٹرکٹ میں ہم ایسا یو ٹی کا یا میڈیکل فسیلیٹی میڈیکل کامپلیکس ہسپٹل کھولنا چاہیں گے اور انشاءاللہ ہم یہ خواب پورا پاکستان کے لئے رکھتے ہیں کہ ڈاکٹر عدیب رزوی صاحب کا جو مشن ہے اس کو ہم پورا پاکستان میں پھیلانا چاہتے ہیں جو دوسرا ہسپٹل میں نے آج یہاں سکھر میں اناؤگریٹ کیا وہ بچوں کا چلڈرن ہسپٹل ہے اس میں ہم ساؤتھ کریہ کا حکومت کے شکر گزار ہیں کہ ساؤتھ کریہ نے حکومت سندھ کو ہم نے ساؤتھ کریہ سے کرس لیا ہے سوفٹ لون لیا ہے تاکہ ہم آپ کے لئے نوجوانوں کے لئے یہ بڑا سا چلڈرن ہسپٹل جہاں جو بھی علاج بچوں کو نوجوانوں کو ضرورت پڑے گا ان کو اس ہسپٹل میں مل سکیں چاہاں وہ نومل جو بیماریاں ہیں جن کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے ان کا علاج ہو یہاں وہ ڈینٹسٹری کا علاج ہو بچوں کے لئے نوجوانوں کے لئے ہر قسم کا علاج امرجنسی کیس سے لے کے ان کا اس کا پوسٹ جو ہوتا ہے آپ کو ان کو ٹریٹمنٹ دینا پڑتا ہے دفاعیان دینا پڑتا ہے کٹینیویسلی چیک کرنا پڑتا ہے وہ پورا سلسلہ ان بچوں کے لئے مفت ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اور اس پورا علاقے کے لئے چاہاں وہ نہ صرف صبح سندھ مگر بلوچستان کے بچے جنوبی پنجاب کی بچے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سکھر میں آ کر اس چلڈرن ہاسپٹل میں اپنا مفت علاج کروائیں جیسے چیف منسٹر صاحب نے آپ کو سمجھایا کہ جو بچوں کا شرائم وات تھے اس کا مقابلہ کرنے کے لئے ہم نے کافی ایسے خدم اتائے ہیں جس سے ہم بچوں کے شرائم وات میں اور نیو نیٹل موٹیلٹی میں کم ہی لے کر آ سکے اس میں جو یہاں آج ہسپٹل کا ہم نے افتتاہ کیا انشاءاللہ تعالیٰ اس مقصد میں ہمیں یہ مدد کرے گا کہ اتنا شاندار جو فسیلٹی ہے وہ یہاں کے عوام کے لئے موجود ہوگا یہ کراچی کا نائے سی ایج کے بعد سکھر کا یہ سائے سی ایج بن چکا ہے اور اس کے لئے بھی ہمارا ایک ویجن ہے ایک سوچ ہے کہ ہم چارے ہیں کہ سندھ کے جو بڑا شہریں ہیں ان میں ہم بڑے جو ایسے ہسپٹلز بنائیں گے بچوں کے لئے جو پیڈیاٹرک ہسپٹلز ہوں گے اور جو دوسری اصلاح ہیں ان میں ہم پیڈیاٹرک سینٹرز بنائیں گے اور وہی موڈل جو ہم نے نائے سی ویڈے کے ساتھ کیا تھا اسی موڈل کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ نائے سی ایج اور سائے سی ایج کے ساتھ کروائیں گے جہاں کراچی اور سکر میں آپ کی بڑے بڑے اطارے ہیں اور دوسرا اصلاح میں دوسری ڈسٹرکز میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم سیٹلائٹ سینٹرز کے ساتھ آر سینٹرز کے ساتھ شروع ہوتے ہوئے اور ٹائم اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع ملا تو پھر ہم ان کو بھی اپگریٹ کریں گے اور پورا کا پورا ہسپٹلز ان کو بنائیں گے ہمارا ہمارا یہ بچوں کے علاج کے لیے چائل لائف فانڈیشن کے ساتھ مل کے پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ میں ہم نے چلڈرن امرجنسی رومز بچوں کے مفت علاج کے لیے چلڈرن کے امرجنسی رومز سینٹرز کے ہر اسلاح میں کھولے ہیں مگر وہ صرف اور صرف امرجنسی کیا کے لیے تھے اب آپ کے پاس ایک پورا ایسا فسیلیٹی ہے جو کہ کراچی کے بعد سب سے زیادہ ان کے پاس نیو نیٹل آئی سی ایوز بھی ہیں سارے جو مارڈن ایکوپمنٹ ہیں وہ بھی ان کے پاس ہیں مجھے اتنا خوشی محسوس ہو رہا تھا آپ کہا یہاں ایس آئیوٹی میں بھی جو میں دورہ کر رہا تھا اور اس چلڈرن ہسپٹل میں بھی جو دورہ کر رہا تھا آپ کے جو ڈاکٹرز ہیں نیرسز ہیں ان سے مل کے کہ ہمارا جو سندھ کے نوجوان ہیں انہوں نے نہ صرف تعلیم حاصل کیا ہے ڈاکٹرز بن رہے ہیں مگر اس قسم کے ہسپٹل میں محنت کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں اور اپنے عوام کو صرف کر رہے ہیں ان کے خدمت کر رہی ہیں اور اسی طریقے سے انشاءاللہ اسی طریقے سے ہم سب مل کے جو ڈاکٹر عدی بریزوی صاحب کا خواب ہے اس کو پورا کریں گے اور جیسے آپ نے اس ایس آئیو ٹی کا ایک ادارہ کھڑا کیا ہے ویسے ہی ہم اس ایس آئی سی ایچ کو ایک ادارہ بنا کے اس کا جال بچھائیں گے پورا صوبہ میں این آئی سی وی ڈی کا جال تو ہم نے ایک حد تک بچا دیا ہے تین میر پور خاص کمبر شردات کورٹ کو اور سانگر کو میں نے ایک این آئی سی وی ڈی ابھی تک دینا ہے باقی میرے خیال میں میں نے ساری صوبہ میں ہر ڈسٹرکٹ میں یا ایک چیس پین یونٹ یا ایک برا ادارہ بنائیں ان کے لئے اور ویسے میں ایس آئی ایو ٹی کے ساتھ اور ایس آئی سی ایچ کے ساتھ کروانا چاہ رہا ہوں تاکہ ہم اپنے عوام کو مفت علاج دلواز سکیں صحت کے شعبے میں اپنا منشور پہ عمل درامت کر سکیں وہ جو ڈاکٹر عدیب رزوی صاحب کا کوت تھا کہ we cannot allow them to die because they cannot lie they cannot afford to live اس کو ہم حقیقت میں انشاءاللہ تعالی تبدیل کریں گے میں آپ سب کا شکر گزار ہوں سندھ حکومت کا شکر گزار ہوں جس انداز سے اور جس طریقے سے آپ نے یہ چیلنج قبول کیا اور اتنا کم عرصے میں ایک صحت کے شعبے میں ایک انقلاب لے کر آئے ہیں اس شعبے میں آپ نے جو سارے سٹیریو ٹائپز اور سندھ کے بارے میں جو کردار گشی ہوتا تھا جو تنقید ہوتا تھا بلا وجہ جو تنقید ہوتا تھا اس کو آپ نے اس قسم کے دارے بنا کے گھرہ کر کے موتور جواب دیا ہے اور میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں تو بلک کا وزیر خارجہ ہوں تو مجھے دوسرے ممالک کے ساتھ انگیج کرنا پڑھا اور میں ملتا رہتا ہوں ڈیفرنٹ کنٹریز کے ساتھ اور جو پاکستان کو مدد کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیشہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے کیا کر سکتے ہیں خاص طور پر وہ سلاب کی جو سلسلہ تھا مگر وہ ایک ایسا بات ہے کہ جب میں جاتا ہوں کسی ایفریکن کنٹری میں یا ایران میں یا اراک میں خاص طور پر اراک میں دوسری کنٹریز میں کہ میں کہہ سکتا ہوں میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ میرا ہیلتھ دپارٹمنٹ سندھ سے آپ کو وارڈنیٹ کرے میں آپ کو دکھاتا ہوں ہم نے کراچی میں کیسے نائی سی وی ڈی کھڑا کر دیا ہے ہم نے کیسا ایسا ایو ٹی ایسا ایو ٹی کھڑا کر دیا ہے اگر آپ کو مدد چاہیے میں آپ کو سندھ کے ہسپٹل کو جو مینج کرتے ہیں آپ کے پاس بیج سکتا ہوں آپ کو سکھا سکتا ہوں کہ جیسے ہم نے مفت علاج کے یہ اتارے کھڑے کیے ہیں آپ بھی ایسے مفت علاج کے اتارے کھڑے کر سکتے ہیں انشاءاللہ اگر آپ ہمیں موقع دیں گے تو ہم اس نظام کو تو پورا پاکستان میں پھلائیں گے یا پھلائیں گے مگر آپ کے مدد کے ساتھ ایک دو وزیر خارجہ ایسے جن سے میں نے تو بات کیا ہے اتنا کم ٹائم میں موقع تو نہیں ملتا ہے لیکن آپ کے مدد کے ساتھ ایک دن ہم ڈاکٹر عدیب رزوی صاحب کا ویجن ہمارا نائی سی بی ڈی کا ویجن ہمارا گمبت کا ویجن دنیا میں پھلائیں گے اور ہم دکھائیں گے کہ پاکستان کے ڈاکٹرز پاکستان کا نرسز کیا کام کر سکتے ہیں میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اور آخری بات میرے سیاسی کارکن کو پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ تو کبھی الیکشن سے نہیں ڈرے ہیں اور آپ ہمیشہ خاص طور جو پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن ہیں وہ ہر وقت الیکشن کے لیے تیار ہوتے ہیں تو دو تین دن بعد میں آپ کے پاس واپس آؤں گا اور ہم مل کے پاکستان پیپلز پارٹی کا کیمپین چلائیں گے انشاءاللہ تعالی حکومت سے حکومت سے اور ہمارا سکیجل سے اور بیزی ہونے سے ہم فری ہوں گے تو میں آپ کا ہوں آپ کے پاس ہوں گا ہم سب مل کے محنت کریں گے سب مل کے جدوجہت کریں گے اور شہید محترمہ بین وزیر بھٹو کی نام کامل میشن کو ساتھ مل کے مکمل کریں گے سکھر میں ایس آئی یو ٹی کامپلیکس کی افتتاہی تقریب وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری تقریب سے خطاب کر رہے تھے ان کو یہ کہنا تھا کہ آج ہمارے اسپتال واپس مل گئے سکھر کے چلڈرن اسپتال کا افتتاہ کر دیا کراچی سمیسے ان بھر میں صحت کی سہولیات مفت ہیں وزیر آزم کا شکریہ انہوں نے سن کے اسپتال واپس کیے